اچھا یہاں پہ ایک بڑی امپورٹن چیز کہ جب اوپر ہو رہا ہوتا ہے ریٹ اس میں کیا فیک طریقے سے بھی ہوتا ہے فیک طریقے سے نہیں ہوتا لیکن وہ جو چارٹ چل رہا ہے نا اوپر نیچے کینڈلز جو اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ بیسیکلی بینکس چلا رہے ہیں صحیح ہے اور بینکس کی گیم ہے اور کیپٹلیسٹ آپ کو پتا ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے وہ صرف ذہن بندے کو لیتا ہے ادر وائز وہ سب کو اپنے پاؤنٹلے رونتا ہے اچھا جیسے پوری ہماری کریم کو اس نے اٹھا گیا جو ذریب بند ہے وہ انڈیا پاکستان میں ہی رہے امیر بندے کو ادھر ہم لے جائیں اچھا وہ کرتا گیا ہے کہ مارکیٹ ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے کسی نے کوئی چیز بائی کی ہے فرس کریں کہ گولڈ بائی کی ہے مارکیٹ اسی جگہ رینج کر رہی ہے اب وہ اتنا رینج کرے گی جس بندے نے گولڈ بائی کیا وہ کہے گا یار میں اس سے نکل جاتا ہوں وہ جیسے ہی نکلے گا مارکیٹ اوپر جانا شروع ہو جائے گی اچھا وہ کہے گا کہ یار اب مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو میں اس کو بائی کر لیتا ہوں جیسے ہی وہ اس کو بائی کرتا ہے مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے اب وہ مارکیٹ نیچے آتی ہے وہ گھبر آ کے بیش دیتا ہے سب کو وہ جیسے ہی بیشتا ہے وہ مارکیٹ کو اوپر لے جاتے ہیں یہ بیسیکلی وہ ٹرائپ کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن چونکہ لوگ سیکھے بغیر آ جاتے ہیں تو پھر تو نقصان ہی ہو لیکن جو پرافٹ بناتے ہیں وہ اتنا زیادہ بناتے ہیں کہ مطلب اس کو گنا نہیں جا سکتا مطلب بہت زیادہ ایون کے جس کی میں سٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں جس کے میرا سکرین شورٹس وغیرہ بھی لگائے لازٹ منت صرف ایک ان کی ارننگ ایک اکاؤنٹ سے میں نے دکھائی بیس ہزار ڈالر اس میں انویسمنٹ کتنی تھی ان کی صرف پانچ سو ڈالر پانچ سو ڈالر انویسٹ کر کے ایک ہی مہینے میں انہوں نے بیس ہزار ڈالر بنائے ہیں تو جہاں پہ رسک ہے جب آپ رسک کو منیج کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ بناتے بھی بہت ہیں چلے یہ چیز تو ہوگی لیکن یہ میرا آپ سے سوال بھی تھا آپ نے اس کا تھوڑا سا تو بتا دیا لیکن اگر ہم ایک عام آدمی کی بات کریں فوریکس میں آ رہا ہے کتنے پیسے لے کے آئے وہ کتنے پیسوں سے سٹارٹ کریں کیا انویسمنٹ چاہیے اس کو اچھا پیسے تو میٹر ہی نہیں کرتے میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ سیکھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جو سیلف انویسمنٹ ہوتی ہے نا دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ٹریڈر بن دیں تو اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ ایک ڈفر ٹریڈر بن دیں ابھی پچھلے دنوں ایک دوست ہیں انہوں نے کال کی کہ یار وہ نہ کشمیر نام لے لی ہے کشمیر سے کچھ لوگوں نے رابطہ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے بدر تنویر دوست ہیں وہ یوٹیوب چینل وغیرہ دیکھتے تھے تو ان کو ہم کچھ پی کرتے ہیں وہ یہاں پر آئیں اور ہم نے ایک لڑکے کے پاس انویسمنٹ کی تھی چار پانچ کروڑ روپے تو وہ اس نے دو تین دنوں میں ڈوبا دی تو وہ آگر ہمیں یہ بتائیں کہ یار یہ ڈوبا ہے واقعی میں کہ نہیں ڈوبا مطلب ان کو اتنا نہیں پتا کہ یار ڈوبتا کیسے ہے انویسٹ کیسے ہوتا ہے آپ اگر ٹریڈر ہیں اگر آپ ٹریڈر بن جاتے ہیں آپ میں سکل آ جاتا ہے یقین مانے لوگوں کے گھروں میں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ڈیمپ لگے ہوئی ہیں انویسمنٹ کے سب کچھ پڑے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یار اس بندے کو کام آتا ہے آپ کو کام آتا ہے تو آپ کے چاچو آپ پہ انویسٹ کریں گے میں آپ پہ انویسٹ کروں گا میں اپنے بہت سے سٹوڈنٹس پہ انویسٹ کرتا ہوں صحیحے انہیں اکاؤنٹس لے کر دیتا ہوں ان کو اکاؤنٹس بنا کر دیتا ہوں تو آپ ٹریڈر بن جائیں آپ پہ بہت گھرے بہت زیادہ انویسمنٹ دیتے ہیں یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ جو سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے پانچ سو ڈالر انہیں دیئے ان کا ایک ٹیسٹ کلیر کیا ان گوروں کی جو فم تھی انہوں نے انہیں چار لاح ڈالر دیئے صرف پانچ سو ڈالر کی فیز کی بدلے میں سکل دیکھ کر کہ اس بندے میں سکل ہے یہ ٹریڈنگ کر سکتا ہے اور یہ بزنس سارا ہے سکل کا ہمیں ہمیشہ یہ بات کرنا ہمارا خود ہی کامرس کے ایمازون کا ہے لوگ کہتے ہیں جی آپ منجن بیچ رہے ہیں منجن بھی بیچ رہے ہیں بھائی سکل سیکھو اپنے اوپر جب آپ نے انویسٹ کر لی ہے تو وہ سب سے بڑی انویسمنٹ وہ کہیں کہیں آپ کو بڑے بڑے لوگ جیسے آپ کے سٹوڈنٹ ہیں ہمارے بھی ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ اس پہ جب آپ کے پاس سکل ہے تو آپ کو بڑے بڑے انویسمنٹ بھی دیتے ہیں بزنس پہ پارٹنر بھی بناتے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بندے کا جس نے تین چار کروڑ لوگوں کا ڈبو دیا اس کی اپنی ایج کیا تھی کیا ایکسپرٹیس تھی اس کی وہ غالبت بیزی کی سال کا تھا صرف بیزی کی سال کا تھا اور کوئی ایکسپرٹیس بھی نہیں تھی اس کی مرد کچھ ایکسپرٹیس نہیں تھی ہوا یہ کہ اصل میں مارکیٹ میں گیملنگ کر کے بعض اوقات ابتدا میں پروفٹ ہو جاتا ہے وہ پروفٹ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ میں نے پیسے بنائے ہیں اور ہماری عوام کو بس رات و رات امیر ہونے کا شوق ہے یہ شوق لے ڈوبتا ہے انہوں نے اس کو کروڑوں بیہ دیئے اور پھر انہیں امیر کیا رات و رات یہ تو واقعی بات اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اب دیکھیں یہی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی لوگ ہمیں منجن سیلر بولتے ہیں اور جو بھی بندوں کے سکار دو اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک کروڑ پہ بزنس پہ انورسٹ کر لیں گے ایک لاکھ رو پہ آپ سکل پہ انورسٹ نہیں کریں گے اور وہ جب پورا کروڑ ڈوب جائے گا پھر ایک لاکھ انورسٹ کریں گے یہ دیکھنے کے لئے ہمارا کروڑ کیسے ڈوبا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی جو بھی چیز ہے کوئی بھی چیز ہے کچھ بھی آئے یوٹیوب بڑا بڑا ہے کہنے کے اسے سکل لے لینے چاہیے